تو یہاں سے نشکہ صد کر سکتا ایک میں نے تو ایسا کبھی نہیں کیا سنت مہاتمہ دیگی ہو سجنوں ان دونوں دستانتوں سے یہ نشکرش نکالتے ہیں آپ ناستک ہیں آستک ہیں ارثت وہ نکرمی ہیں یا پاپ کرمی ہیں آپ چور ہیں ڈاکو ہیں سمان اوشکتائیں جتنی بھی ہیں ہر ایک انسان کی ان کو دینے کے لیے پرماتمہ پاترتہ نہیں دیکھتا ہاں اس سے بڑی باتیں دینی ہیں جنہیں پرماتمہ کی بھبتی کہا جاتا ہے جنہیں ادھیاتمک سمپدا کہا جاتا ہے جنہیں ویراغ اتیادی کہا جاتا ہے جنہیں سادنہ اتیادی کا بل اتیادی کہا جاتا ہے ان کے دینے پر دینے سے پہلے پرماتمہ پرکھتا ہے پاترتہ دیکھتا ہے تب دیتا ہے کیوں بھکتی ہارے کے وشکی بات نہیں ہے جنہیں اپارجن ہاریک نہیں کر سکتا ویراغ کو اپنے اندر ہر کوئی نہیں سمیت سکتا ہاریک نہیں رکھ سکتا اتیادی اتیادی یہ سب چیزیں ادھیاتمک سمپدا جسے کہا جاتا ہے وہ سب دینے سے پہلے پرماتمہ پاترتہ دیکھتا ہے لیکن سمانے اوشکتائیں روٹی کپڑا مکان اتیادی یہ سب باتیں دینے کے لیے پرماتمہ پاترتہ بلکل نہیں دیکھتا یہ آپ کی اپنی پاترتہ پر نر بھر کرتا ہے کہ آپ کتنی گرہن کر سکتے ہیں پرماتمہ کی قریبہ پجیپات سوامی جی مہراج جہاں پرماتمہ سے قریبہ مانگا کرتے وہاں یہ بھی مانگا کرتے پرمیشور قریبہ تیری مانگ رہے ہیں پر ایسی قریبہ کر تیری قریبہ کو ادھک سے ادھک ہم گرہن کر سکیں یہ بہت مہتفور بندو ہے دیکھیں سادک شنو پرماتمہ کس پرکار سے ہمارے کرموں سے جڑا ہوا بند جاتا ہے بچارہ بے بس ہو جاتا ہے بھائی میں بھی ہار گیا میں تیرے کرموں سے اس پرکار سے بندہ ہوا ہوں کرم سے دھان سے اس پرکار سے بندہ ہوا ہوں میں بدھان سے اس پرکار سے بندہ ہوا ہوں کہ میں تس سے مس نہیں ہو سکتا ایک ڈاکٹر ڈمپتی ہے جیارہ سال ہو گئے ہیں ان کی شادی ہوئے ایک نگر کے بہت سماننی ویقتی ہے دونوں پتی پتنی ڈاکٹر ہیں جیارہ ورش لگ بھگ ہو گئے ہیں ان کے بیوہ ہوئے سنتانی ہیں پرچر سمپتی ہے من میں اوپر سے دکھائیں نہ دکھائیں لیکن بھیتر سے جنتت رہتے ہیں اداس رہتے ہیں کس کے لئے کمہ رہے ہیں کس کے لئے چھوڑیں گے پہلے میں مرتا ہوں یا تو مرتی ہے ایک رہ جائے گا ایک نے بھی نہیں رہنا اس کے بعد اتنی بڑی سمپتی کا اتنے دھن کا کیا ہوگا یہ سوچ انہیں اندر ہی اندر کریتی رہتی ہے بڑا بیاست جیون ہے سیوہ میں یہ جیون ہے بہت سندر جیون ہے یہ اب کی بات ہے یہ جیون کب ہے اب اب بہت اچھا جیون ہے سیوہ میں جیون ہے ہر ایک کی سہیتہ کرنے کو تیار نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں پرماتما ایسی کرنی سے اس صادق شنون جتنا پرسن ہوتا ہے اتنا اکیلے بیٹھ کے کہیں کمرے میں کسی ککش میں جاپ کرنے سے پرسن نہیں ہوتا یہ میری کام آ رہے ہیں یہ میرا کام کر رہے ہیں یہ میرے سکار روت کی سیوہ کر رہے ہیں یہ پرماتما کے اس پرکار کی مانتہ ہے ایسوں کے لیے پرماتما کس پرکار سے کام کرتا ہے پرماتما کی گرپا ایسوں کے لیے کس پرکار سے کام کرتی ہے آج نگر کے باہر کبھی نہیں گئے نگر کے باہر ایک حنوانجی مہراج کا بڑا پراشین مندر ہے بڑا رم نیک ستھان گھومنے کے لیے تہلنے کے لیے سمیں انوصار رام رام جبتے ہیں ایسا نہیں کہ رام رام ہی جبتے رہتے ہیں امدوانی کا پاٹھ ہی کرتے رہتے ہیں نا اپنا بیاست جیون ہے اس جیون سے جتنا سمیں ملتا ہے سمیں انوصار گرث نہیں گواتے سمیں انوصار تھوڑا بہت رام رام جبتے ہیں آج اس مندر کی عرش گئے پہلا دن ایک چبوترہ سا بنا ہوا ہے پیل بھی ہے اس کے نیچے دونوں بیٹھ کے ہیں اچھا لگا کل بھی آئیں گے شانتی ملی مانو ویست جیون تھکے ماندے جیون سے یہاں بیٹھ کے تھرابشتہ ملا اگلے دن پھر آئے دو چار دن آتے ہو گئے آج ایک برد آئے لمبی داری ہے ان کی سفید بات ماتھے پر تلک لگا ہوا ہے دھوٹی کرتہ پہنا ہوا ہے وہ بھی سفید مانو سفید ہی سفید ہے سب کچھ آپ تو جانتے ہونا سفید پروترتہ کا پرتیک ہے سب کچھ سفید ہی سفید آکے کہا باب جی اداس لگتے ہو کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ نہیں ہم اداس نہیں ہیں بابا نے کہا باب جی اداس تو ہو میرے سے چھپا رہے ہو پتجنڈ کہا بابا گیارہ ورش ہو گئے ہیں بیوہ ہوئے سنتانچے ہیں اداسی اس بات کی اتنا پیسہ اتنی سمپتی گتھی ہو رہی ہے فر فون اس بات کی اداسی ہے اس قرآن اداس رہتے ہیں بزرگ نے ایک شن کے لیے آنکھ بند کی اور کہا کیا آپ نے کچھ ایسی اناتھورائزڈ سمپتی یا بھومی آپ کے پاس ہے ارثات ایسی بھومی اور ایسی سمپتی پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے جو آپ کی کمائی سے نہ ہو پتی نے ایک منٹ میں سوچ ویچار کے کہا ہاں بابا ان کے ماما ہے ان کی سنتان کوئی نہیں جتنی بھی سمپتی تھی جتنی بھی بھومی تھی وہ ان کو دے دی ان کے تین بھائی ہیں ایک بہن ہے لیکن یہ سمپتی انہیں کے پاس ہے پرماتما دیکھو دیویو سچنو کتنی باریک باریک باتیں کتنی سکشم اتی سکشم باتوں پر ویچار کرتا ہے اور بج جاتا ہے جب تک یہ سلسلہ ڈپٹے نہ پرماتما ایس آگے کیسے بڑے